بزکار دوستوں چپٹر ہے پی بلوک پی بلوک میں بورون فیملی اور اس بورون فیملی میں آپ کو پڑھنا ہے بریج بانڈ یا پھر بانانا بانڈ تو دوستوں ڈسکس کرتے ہیں بانانا بانڈ یا پھر بریج بانڈ بانانا بانڈ یا پھر دوستوں بریج بانڈ ہم اس پر فوکس کرتے ہیں کہ بانانا بانڈ یا پھر بریج بانڈ کیا ہوتا ہے دوستوں دوستوں آپ بات کریے سب سے پہلے سیکسٹیٹ کی سیکسٹیٹ کیا ہوتا ہے سکس الیکٹرون سسٹم کو سیکسٹیٹ کہتے ہیں دوستوں میں آپ کو بہت ٹائم سے بتاتا رہا ہوں کافی ٹائم سے بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی ساپ ہے ابھی ساپ ہے یہ سراپ ہے ایک ہوتا ہے دوستوں آکٹیٹ آکٹیٹ کا مطلب ہے ایٹ الیکٹرون سسٹم دوستوں ایٹ الیکٹرون سسٹم جو ہوتا ہے یہ بردان ہوتا ہے یہ بردان ہوتا ہے تو ہر کوئی ہر کوئی ابھی ساپ سے بردان پر آنا چاہتا ہے ہر کوئی ابھی ساپ سے بردان پر آنا چاہتا ہے ہر کوئی سیکسٹیٹ سے آکٹیٹ پر آنا چاہتا ہے دوستوں سکس الیکٹرون سسٹم سے ایٹ الیکٹرون سسٹم پر آنا چاہتا ہے ہر کوئی سیکسٹیٹ سے آکٹیٹ پر آنا چاہتا ہے دوستوں اب آپ دیکھئے بی ایچ تھری کو بی ایچ تھری بی ایچ تھری کی اگر آپ اسٹرکچر ڈراؤ کریں گے تو بی ایچ تھری کا اسٹرکچر آپ کو کچھ اس ٹائپ سے ملے گا یہاں پر دوستوں دو الکٹرون ہے یہاں پر دوستوں دو الکٹرون ہے دوستوں یہاں پر دو الکٹرون ہے اس طریقے سے دوستوں کل سکس الکٹرون ہوئے اور اگر یہ سکس الکٹرون ہے تو دوستوں یہ تو سیکسٹٹ ہے یعنی کی اسے سراپ ملا ہوا ہے اسے ابھی ساپ ملا ہوا ہے اب دوستوں آپ آگے کو سمجھیں اسے سراپ ملا ہوا ہے اسے بورون کو ابھی ساپ ملا ہوا ہے ویسے دوستوں اگر دیکھیں بی ایچ تھری کو میں دوبارہ بنا دیتا ہوں تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا دوستوں یہ سگما بانڈ ہے یہ سگما بانڈ ہے یہ سگما بانڈ ہے تو ہائیبیڈائیزن اس پر ایس پی ٹو ہو گیا اور دوستوں اگر ہائیبیڈائیزن اس پی ٹو ہو گیا تو دوستوں اس کیس میں یہ تو پلینر ہے اس کیس میں یہ پلینر ہے دوستوں اور یہ پلینر ہے یہاں پر جو انگل ہے دوستوں وہ ون ٹونٹی ڈگری کا ہے ون ٹونٹی ڈگری کا انگل ہے پھر دوبارہ سے دیکھیں دوستوں ہم یہاں پر بنانا بانڈ یا بریج بانڈ ڈسکس کر رہے ہیں بنانا بانڈ یا پھر بریج بانڈ کو ڈسکس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو سیکسٹیٹ اور آکٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا سیکسٹیٹ کا مطلب سکس سکس الیکٹرون سسٹم ہے اور آکٹیٹ کا مطلب دوستوں ایٹ الیکٹرون سسٹم ہے دوستوں سیکسٹیٹ ابھی ساب ہے اور آکٹیٹ وردان ہے دوستوں بی ایچ تھری کو دیکھیں تو بی ایچ تھری میں دوستوں یہاں پر دو الیکٹرون ہیں یہاں پر دو الیکٹرون ہیں یہاں پر دو الیکٹرون ہیں دوستوں اس کا مطلب سکس الیکٹرون ہیں اس کا مطلب سیکسٹیٹ ہے اس کا مطلب اسے سراب ملا ہوا ہے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں یہ سکمہ بانڈ ہے یہ سکمہ بانڈ ہے یہ سکمہ بانڈ ہے دوستوں تو 골�енер حرومتیری bastion ہو جاتا ہے دوستوں اور angle جو ہے دوستوں 120 ڈگری ہو جاتا ہے یہ ترائیگنل پلین ہو جاتا ہے چرائیگنل پلینر ہو جاتا ہے چرائیگنل پلین بن جاتا ہے دوستوں اب دوستوں sejaxtet ہے ہے تو اسے تو آکٹٹ میں جانا ہی پڑے گا دوستوں سیکسٹٹ ہے تو اسے تو آکٹٹ میں جانا ہی پڑے گا تو دوستوں تھرڑ پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پر بی ہے یہاں پر بی ہے یہاں پر اچھ ہے یہاں پر اچھ ہے اب دوستوں یہاں پر اچھ اور یہاں پر ایچ ہے یہاں پر ایچ ہے دوستوں اور دوستوں یہاں پر ایچ ہے دوبارہ سے پھر سمجھ لیجیے گا اسے ایچ کر دیتے ہیں اب دیکھو دوستوں دھان دیجی یہ ایک مولیکیول ہے آپ دیکھو یہاں پر سگمہ بانڈ ہے سگمہ بانڈ ہے سگمہ بانڈ ہے اسی مولیکیول کو میں نے پک کر لیا ہے اسی مولیکیول کو پک کر لیا ہے یہ مولیکیول آف بی ایچ تری ہے مولیکیول آف بی ایچ تری ہے یہاں پر بھی دوستوں دیکھو یہ دو الیکٹرون ہے یہ دوستوں دو الیکٹرون ہے یہ دوستوں دو الیکٹرون ہے یہ مولیکیول آف بی ایچ تری ہے دوستو اس کی سمسیہ کیا ہے سیکسٹٹ ہے اس کی سمسیہ کیا ہے سیکسٹٹ ہے یہ بھگوان کے سراب ملا ہوا ہے اسے بھگوان کا سراب ملا ہوا ہے اب اسے وردان میں یعنی کی آکٹٹ میں بدلنا ہے تو اب کیا کیا جائے جس سے یہ سراب وردان میں بدل جائے سراب یہ جو ایک مولیکیول ہے اس کے سیکسٹٹ کو دور کرے گا یہ جو یہ مولیکیول ہے یہ اس کے سیکسٹٹ کو دور کرے گا اس کا مطلب دو مولیکیول ایک دوسرے کے سیکسٹٹ کو دور کریں گے دو مولیکیول ایک دوسرے کے سیکسٹٹ کو دور کریں گے دو مولیکیول ایک دوسرے کے سیکسٹٹ کو دور کریں گے دوستو کیسے دیکھو دوستو کس طریقے سے یہ سیکسٹیٹ کو دور کریں گے جو یہ ہے یہ یہ یہاں پر ایمپٹی آرمیٹل ہے اس کے پاس یہ خالی آرمیٹل ہے تو یہ جو خالی آرمیٹل ہے یہ اسے لالچ دے گا آجا 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 یہ اسے لالچ دے گا اس کے پاس خالی آرمیٹل ہے دوستوں تو یہ اسے لالچ دے گا آجا 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 اس طرح سے لالچ دے گا پھر دوبارہ دیکھ لیجئے اس بانڈ پیر کو یہ خالی آرمیٹل لالچ دے گا اس بانڈ پیر کو یہ خالی پڑا آرمیٹل لالچ دے گا یعنی کی یہ جو بانڈ پیر ہے یہ اس خالی آرمیٹل کی طرف کھسکے گا یہ جو بانڈ پیر ہے دوستوں یہ اس خالی آرمیٹل کی طرف اٹیکٹ ہوگا لالچائے گا اسے لالچ دے گا یہ لالچائے گا اسے لالچ دے گا یہ لالچائے گا کیوں جس سے کی جو سیکسٹٹ ہے وہ آکٹٹ میں چنج ہو جائے جس سے کی جو سراب ہے وہ وردان میں بدل جائے کسی طریقے سے سراب کو وردان میں بدلنا ہے کسی طریقے سے سراب کو وردان میں بدلنا ہے دوستوں تو اب ہوگا کیا جرح سمجھنے کی کوسس کیجئے گا یہاں پر بی ہے یہاں پر یہ ایچھ ہے یہ اس کو دیکھئے دھیان لیجئے یہاں پر بی ہے اور یہاں پر دوستوں ایچھ ہے اسے گوھر سے دیکھئے گا دوستوں جو یہ ہے یہ اس کے ساتھ ہے اب اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا یہ جو بانڈ پیر ہے یہ بانڈ پیر بورون کے پاس ہے ہائیڈروجن کے پاس ہے اس بورون کے پاس بھی ہو جائے گا دوستوں ایسے ہی یہ جو بانڈ پیر ہے اس بورون کے پاس ہے اس ہائیڈروجن کے پاس ہے اب یہ اس بورون کے پاس بھی ہو جائے گا اس بورون کے پاس بھی ہو جائے گا اس طریقے سے دوستوں جو ادر ایٹمز تھے وہ لگے رہیں گے یعنی یہ ایچ لگا رہے گا یہ ایچ لگا رہے گا اس میں کوئی تریسانی نہیں ہے یہ لگا رہے گا یہ لگا رہے گا یہ والا ایچ لگا رہے گا یہ والا ایچ لگا رہے گا دوستوں پھر دوبارہ دیکھئے اس بورون اور اس ایچ کے بیچ میں یہ بونڈ پیر تھا اب یہ بونڈ پیر اس بورون کے ساتھ بھی سیر ہوگا یعنی کہ جو یہ والا بونڈ پیر ہے یہ سیر ہوتا ہے بھی ایچ اور بی کے بیچ میں یہ والا جو بونڈ پیر ہے دوستوں یہ سیر ہوتا ہے بھی ایچ اور بی کے بیچ میں بھی ایچ اور بی کے بیچ میں تین کے بیچ میں سیر ہوتا ہے بورون ہائیڈروجن بورون بورون ہائیڈروجن بورون دو الیکٹرون تین ایٹم کے بیچ میں سیر ہوتا ہے بورون ہائیڈروجن بورون دو الیکٹرون تین ایٹم کے بیچ میں سیر ہوتا ہے بورون ہائیڈروجن بورون تو الیکٹرون یعنی یہ والا بانڈ ہے تو الیکٹرون سینٹر بانڈ ہے یہ یا پھر اسے ٹو ای ٹری سی بانڈ کہہ دے ہیں ٹو الیکٹرون ٹری سینٹر بانڈ ٹری سینٹر بانڈ یا پھر اسے ٹو ای ٹری سی بانڈ بھی کہہ دے ہیں ٹو ای ٹری سی بانڈ بھی کہہ دے ہیں تو دوستوں اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ بانڈ ہے یہ بریج ہے دو مولیکیول کے بیچ میں بریج ہے اس اور اس مولیکیول کے بیچ میں بریج ہے بریج بڑبین ٹو مولیکیول دو مولیکیول کے بیچ میں بریج ہے دوستوں اسی لیے اس کا نام بریج بانڈ بھی ہے اسی لیے اس کا نام بریج بانڈ بھی ہے اسی لیے اس کا نام بریج بانڈ بھی ہے دوستوں اس کی جو سیپ آئی ہے وہ لائک بنانا ہے جو سیپ ہے دوستوں سیپ is like بنانا بنانا کی طرح سیپ ہے اسی لیے اس کا نام بنانا بانڈ بھی ہے اسی لیے اس کا نام بنانا بانڈ بھی ہے اب دوستوں آپ دیکھیں دو 2 to 4 to 6 to 8 8 الکٹرون اس کو مل گیا یعنی اس کے پاس بھی اب بورون کے پاس اوکٹیٹ ہو گیا دوستوں اس بورون کے پاس بھی اوکٹیٹ ہو گیا دوستوں یعنی کی اس بورون کو بھی بردان مل گیا اور اس بورون کو بھی بردان مل گیا دوبارہ سے بتا رہا ہوں 2 to 4 2 to 6 یہ والا بھی تو سیر ہو رہا ہے 8 اب اس کو دیکھیں 2 to 4 2 to 6 2 to 8 یعنی کی دونوں کو بردان مل گیا دوبارہ سے بی ایچ تھری کے پاس ہے سیکسٹیٹ دوسرے بی ایچ تھری کے پاس ہے تو دونوں اپنے ایک بونڈ پیر کو سیر کرنا شروع کرتے ہیں جس سے کہ دونوں کو آکٹیٹ مل جائے اس پروسز میں جو دو الیکٹرون ہیں بونڈ پیر ہیں وہ تین ایٹمز کے بیچ میں سیر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے 2 الیکٹرون 3 ایٹم 2 الیکٹرون 3 سینٹر بونڈ بنتا ہے اس بونڈ کے بننے سے جو دونوں بورون ہیں ان کو آکٹیٹ ملتا ہے یعنی سیکسٹیٹ کے اب حساب سے چھٹی ملتی ہے اب 2 الیکٹرون 3 سینٹر بونڈ جو ہے وہ دو ایٹمز کے بیچ میں بریج کا کام کرتا ہے اسی لئے اسے بریج بونڈ کہتے ہیں سیپ اس کی بنانا کی طرح آ جاتی ہے اسی لئے اسے بنانا بونڈ کہتے ہیں اس بونڈ کے بننے سے دونوں بورون کو آکٹیٹ مل جاتا ہے اس کا مطلب دوستوں دونوں کو وردان مل جاتا ہے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے تو دوستوں فائدہ ہی تو چاہیے سراب سے چھٹی چاہیے سیکسٹیٹ سے آکٹیٹ میں ہی تو آنا ہے اب دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ questions کس طریقے سے frame ہو سکتے ہیں questions کس طریقے سے بن سکتے ہیں اس بریج بونڈ پر یا پھر اس بنانا بونڈ پر questions کس طریقے سے frame ہو سکتے ہیں کس طریقے سے questions بن سکتے ہیں دیکھو دوستوں یہ b ہے یہ h ہے یہ h ہے یہ h ہے یہ b ہے دوستوں یہ دوستوں h ہے یہ h ہے اور یہ h ہے اس پر sp2 hybridisation ہے یہ bond pair ہے تو پہلی بات hybridisation sp2 ہے sp2 ہے دوستوں یہ بی اچ تھری ہے یہ بی اچ تھری ہے اب دوستوں جب بانڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا بی اور اچ اور اچ اور دوستوں اچ یہاں پر بی یہاں پر دوستوں اچ یہاں اچ یہاں اچ اے اس طریقے سے بانڈنگ ہوتی ہے دوستوں سمجھنے کی کوسس کیجئے تو دھان دیجئے گا اس طریقے سے بانڈنگ ہوتی ہے اس طریقے سے بانڈنگ ہوتی ہے دوستوں ایسے کچھ اس طریقے سے بانڈنگ ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے بانڈنگ ہوتی ہے دوستوں اب دوستوں جب آپ دھان دو یہاں پر یہ ایک بانڈ پیر ہے یہاں پر یہ ایک بانڈ پیر ہے یہاں پر یہ ایک بانڈ پیر ہے اس بورون کے لیے یہ بانڈ پیر بھی ابلیول ہے یہ بی پی یہ بی پی اور اس کے لیے یہ بھی بی پی یہ بھی بی پی تو اس پر جو ہاربڈائیسن ہو گیا دوستوں وہ ایس پی تھری ہو گیا اس کو کیسے لکھیں گے دوستوں اسے بی ٹو ایٹ سکس لکھیں گے یا پھر بی ایج تری ہول ٹوائس لکھیں گے نام آئے گا ڈائی بورین اس کا نام ہے دوستوں بورون ٹرائی ہائیڈرائیڈ بورون ٹرائی ہائیڈرائیڈ بورون ٹرائی ہائیڈرائیڈ دوستوں ڈائی بورین میں بدلتا ہے س پی ٹو سے س پی تھری ہائیڈائیسن ہوتا ہے تو دوستوں ایک کوششن تو یہی بن جاتا ہے کہ ہائیڈائیسن اسٹیٹ میں کیسا چینج ہوگا تو دوستوں ہائیڈائیسن سٹیٹ میں س پی ٹو سے س پی تھری چینج ہوتا ہے س پی ٹو سے س پی تھری چینج ہوتا ہے دوستوں دوسرے کوششن پر چلتے ہیں دوسرے کوششن پر چلتے ہیں دوستوں دوسرا کوششن کیا آتا ہے دوستوں دوسرا کوششن ہے یہاں یہ بی ہے یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے دوستوں یہ پلینر ہے یہ دوستوں پلینر ہے یہاں بر بی ہے دوستوں یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے دوستوں یہ آگ پاس پلینر ہے دوستو یہ پلینر ہے لیکن جب بریج بانڈنگ ہوتی ہے دوستو جب بریج بانڈنگ ہوتی ہے دوستو اس طریقے سے جب بریج بانڈنگ ہوتی ہے دوستو اس طریقے سے بنانا بانڈنگ ہوتی ہے جب دوستو تو جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کیا یہ پلینر رہے گا کیونکہ اب تو یہ SP3 ہیبریشن میں چلا گیا ہے جب یہ SP3 ہیبریشن میں چلا گیا ہے تو کیا یہ پلینر رہے گا یہ SP3 ہیبریشن میں چلا گیا ہے تو کیا یہ پلینر رہے گا دوستو یہ نون پلینر آ جائے گا یہ دوستو نون پلینر ہو جائے گا ہیبریشن چینج ہوا ہے تو نون پلینر ہو جائے گا ایک پلین کے آؤٹ سائیڈ میں چلا جائے گا اور ایک پلین کے انسائیڈ میں چلا جائے گا اس طریقے سے آپ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ پلین کے پیچھے چلا جائے یہ پلین کے پیچھے چلا جائے اس بوڑ کے بیک سائیڈ میں چلا جائے اور یہ والا پلین کے اوپر آ جائے یہ والا پلین کے اوپر آ جائے اس طریقے سے پلین کے اوپر آ جائے یہ پلین کے اوپر آ جائے پلین کے فرنٹ میں آ جائے ایسا ہو سکتا ہے دوستوں تو یہ نان پلینر ہوگا یہ نان پلینر ہوگا یہ دوسرا کوششن بن سکتا ہے دوستوں یہ نان پلینر ہوگا یہ پلین کے یہ جو بوڑ ہے بوڑ سے ادھر آ جائے اور یہ ہو سکتا ہے بوڑ کے بیک سٹائیڈ میں چلا جائے یہ بیک سٹائیڈ آف پلین یا پھر بوڑ یا پھر پیپر اور یہ فرنٹ میں آ جائے فرنٹ آف پیپر ایسا ہو سکتا ہے نان پلینر ہو سکتا ہے تو دوستوں یہاں پر یہ پلینر ہے یہاں پر یہ نان پلینر ہے یہاں پر 120 ڈگری ایسا ہو سکتا ہے یا پھر یا پھر یا پھر بانڈ ایسا ہو سکتا ہے دوستوں 120 ڈگری ہے لہین یہاں پر جو بانڈ ایسا ہو سکتا ہے وہ اپروکسی میٹلی 109.5 ڈگری کے آس پاس رہے گا تو دوستوں یہ دوسرا کوششن بن سکتا ہے اب دوستوں ہم تیسرے کوششن کی طرف چلتے ہیں تیسرا کوششن کیا بن سکتا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کہ تیسرا کوششن کیا ہوگا تھرڈ کوششن اس پر کیا آ سکتا ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستوں کہ تھرڈ کوششن کیا آئے گا یہ بی ہے دوستوں یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے اور یہ ایچ ہے دوستوں یہ بی ہے یہ ایچ ہے اور یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے دوستوں یہاں پر دوستوں ایمپٹی اور مٹل تھا یہاں پر دوستوں ایمپٹی اور مٹل تھا دوستوں یہ اسے لالچ دے رہا تھا یعنی کہ یہ اس کی طرف کھسکے گا ایسے دوستوں یہ اسے لالچ دے رہا تھا دوستوں یہ اس کی طرف کھسکے گا یعنی کہ یہ اس کی طرف کھسکتا ہے سمجھئے دوستوں اور یہ اس کی طرف کھسکتا ہے گھان دیجئے گا یہ اس کی طرف کھسکتا ہے یہ اس کی طرف کھسکتا ہے یہ دوستوں ایمپٹی آرمیٹل تھا یا آرمائٹل تھا تو اب یہ سی بات ہے بونڈ پیر ایمپٹی آرمائٹل کی طرف کھسکے گا بلکل نیچرل بات ہے که بونڈ پیر ایمپٹی آرمائٹل کی طرف کھسکے گا دوستوں کھسکے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے دوستوں تو بی یہاں پر دھیان دیجئے ایچ یہ ایچ اور یہ ایچ یہاں پر دوستوں بی یہ ایچ یہ ایچ اور یہ ایچ دوستوں جرا دیکھئے یہ بانڈ بنا اور دوستوں جرا دھیان دیجئے یہ بانڈ بنا ایسا اب دوستوں جھان دو جو یہ بانڈ ہے اس کا نام بریج بانڈ ہے جو یہ بانڈ ہے اس کا نام بریج بانڈ ہے جو یہ بانڈ ہے دوستوں یہ اس کا نام ٹرمینل بانڈ ہے اس کا نام ٹرمینل بانڈ ہے تو دوستوں جو بریج بانڈ ہے وہ خسک خسک کے بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے بریج بانڈ جو بانڈ پیر ہے وہ کھالی اور میٹل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے یعنی کی ہوگا کیا بریج بانڈ کی لینث بڑھ جائے گی اور ٹرمینل بانڈ تو اپنے پاس جیسا ہے ویسا ہی ہے تو بانڈ لینث اور بریج بانڈ دوستوں یہ گریٹر ہوگا بانڈ لینث اور ٹرمینل بانڈ ٹرمینل بانڈ دوستوں اگر بانڈ لینث زیادہ ہوتی ہے تو بانڈ اینگل آف بریج بانڈ لیس ہو جائے گی بانڈ اینگل آف ٹرمینل بانڈ یعنی دوستوں اس کی لینث کیا ہو جائے گی اسمال ہو جائے گی اسمال بانڈ لینث لیکن جو یہ اینگل ہے یہ اینگل جادہ ہو جائے گا یہ جو اینگل ہے یہ گریٹر بانڈ اینگل ہو جائے گا جو یہ والی لینث ہے دوستوں یہ اس کی لینث ہے یہ بریج بانڈ کی لینث ہے یہ بگ لینث لینث بڑی ہو جائے گی لیکن دوستوں جو یہ اینگل ہے یہ اسمال اینگل ہو جائے گا دوستوں اس طریقے سے میں نے بنانا بانڈ یا پھر بریج بانڈ کی تھیوری اور کوششن دونوں ہی ڈسکس کرنے کوشش کری ہے دوستوں اس کے سوائے کسی بھی اگزام میں کوئی کوششن نہیں آئے گا ڈسکس کسی بھی ٹھئی ٹھین Ç